بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اردو مورل سٹوری مومین اینڈ سٹیک سٹوری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سام کی طرح ہوتے ہیں جو حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ایک خاتون نے سام پار رکھا تھا جس سے وہ بے حد پیار کرتی تھی سام تقریباً سات فٹ لمبا تھا جس نے اچانک ایک دن کھانا پینا بند کر دیا خاتون نے کئی ہفتوں سام کو کھانا کھلانے کی کوشش جاری لکھی لیکن وہ ناکام رہی جس پر خاتون نے اپنے پالتوں سام کو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلی گئی خاتون نے ڈاکٹر کو تمام فرطحان سے آگاہ کیا جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات سام آپ کے ساتھ سوتا تھا خاتون نے جواب دیا جی ہاں ڈاکٹر نے پھر سوال کیا جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے کیا یہ آپ کے جسم کے بے حد قریب لپٹ کر آپ کو جسم کے قریب لیڑ کر اپنے جسم کو اکڑا لیتا تھا جس پر خاتون نے جواب دیا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے سام کو بہتر محسوس کرانے کے لیے اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر پا رہی ڈاکٹر نے خاتون کا جواب سننے کے بعد کہا محترمہ آپ کا سام بیمار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے سام آپ کی جسامت کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا ہے اور اس نے کھانا پینا اس لیے بند کر دیا ہے کہ آپ کو کھانے کیلئے وہ جگہ بنا سکے خاتون ماہر کی یہ بات سن کر سکتے میں آگئی خاتون نے اس واقعے سے یہ نتیجہ خص کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو اردگد موجود سام کو کو ہمیں پہچاننا چاہیے جو کہ آپ کے بالکل قریب ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم اس کا مطلب نہیں سمر سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے آس پاس پھرنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد دی رہے بس آپ نے ان کو پہچاننا ہوتا ہے اور آپ نے اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے اس کہانی سے ہم نے کیا سابق سیکھا کہ اپنے آس پاس کے اردگد کے لوگوں سے ہمیں زیادہ امیدیں و بستہ نہیں رکھنی چاہیے اس لیے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے آس پاس کے رہنے برے لوگ اگرچہ ہم اس پر کتنا بھی اعتماد کیوں نہ کرتے ہوں وہ کیسے ہوتی ہیں موسیقی موسیقی